بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پر دوستوں میرا نام ہے ریاض اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری نوٹو چینل ٹی کٹیلی کمیونکیشن ٹی کٹیلی کمیونکیشن کی جنب سے آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ہواوے ارٹین نائن زیرو پائپ کا تھوڑا سا اوورویو کروں گا اوورویو مطلب ہواوے ارٹین نائن زیرو پائپ کے پرنٹ پر جو پورٹ ہوتا ہے ان کے نام کیا کیا ہے اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اینی پورٹ کے نام صرف سے کمگا باقی ہواوے ارٹین نائن زیرو پائپ کی جو انسکالیشن کتی ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نیچٹ کہیں ویڈیو میں دکھا دوں گا یہ ویڈیو سپیشلی نیو ٹی کم انجینئرز کے لیے ہے تو اگر آپ لوگ اس ویڈیو سے پیدا اٹھانا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہواوے ارٹین نائن زیرو پائپ کے پورٹس کے نام کیا گیا ہے تو اس ویڈیو کو سکپٹ من کے جئے گا اچھا پرنٹس ارٹین نائن زیرو پائپ میں ہم پہلے بات کرتے ہیں اس کی پاور کیبل کی ارٹین نائن زیرو پائپ کو ہم ڈول پاور سپلائی دیتے ہیں ایک مین اور ایک سٹینڈ بائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ارٹین پاور مین اور ارٹین پاور سٹینڈ بائی لے کا ہوا ہے اور یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے ون مینس ون پلس ٹو مینس اور ٹو پلس یہ پاور کیبل کی پاور کنیکٹر ہے اکثر جتنے بھی نیو ارٹین ہم انسٹال کرتے ہیں یہ پاور کیبل اور یہ پاور کنیکٹر ارٹین کے ساتھ بنا بنایا ہوا بیچتے ہیں اس کے علاوہ ارٹین کی ڈول پاور سپلائی ہم کہا سا لیتا ہے او بھی میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں پہلے اس کے اوپر سے ایک کور میں کلتا ہوں کہ آپ کو صحیح نظر آ جائے یہ میں نے بریکر والا کور ہٹا دیا ہے تو سامنے آپ کو ایلیویڈی ون اور بھی ایلیویڈی کے بریکر نظر آ رہا ہے یہ بریکر کی ریٹنگ ہے مثال کے طور پر 32 امپیر 16 امپیر اور 63 امپیر ایٹسکٹرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ارٹین پاور مین اور ارٹین پاور سٹینڈ بائی لے کا ہوا ہے اور یہ بلیو کیبل جو نظر آ رہا ہے بریکر کے اوپر والے یہ ہمارے نیکٹیو پوائنٹ ہے اور بریکر کے پیچھے والا جو بلیٹ نظر آ رہا ہے یہ ہمارا پازیٹیو پوائنٹ ہے اس پر ہم نے پازیٹیو والے کیبل لگانا ہے اس کے علاوہ محتلف ارٹین کے ٹیپس اور اس کے بریکر ریٹنگ ڈیٹیل آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اسی کے مطابق آپ لوگوں نے ارٹین کے انسٹالیشن کرنا ہے اے ایک سٹینڈٹ ہے اس میں ہواوے سی امپاک جیس سیٹ شیرنگ سیٹ اور یوپون کے سیٹس کی بریکر ریٹنگ ڈیٹیل دکھایا گیا ہے کہ اسی کے مطابق ارٹین کا پاور لینا ہے اچھا پرنٹ اس کے ساتھ ہی یلو گرین سا جو کیبل نظر آ رہا ہے اس کو ہم گراؤنڈنگ کیبل کہتے ہیں کسی بھی ایکویپمنٹ کو گراؤنڈ کرنا ویری امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ والا جو نظر آ رہا ہے یہ گراؤنڈنگ کو ظاہر کرنے والی علامت ہے گراؤنڈنگ کیبل کا ایک سارا ایسی پورٹ پر لگنا ہے اور دوسرا کیبینٹ میں ارٹینگ پلیٹ پر لگنا ہے اور یہ جو وارننگ والا یلو سٹیکر نظر آ رہا ہے یہ آپریشن وارننگ لیبل ہے یہ آپ کو اشارہ کرتا ہے کہ ایپ کیبل کو یعنی کوئیگزل کیبل کو ڈسکرنک کرنے سے پہلے اس کی پاور اس بٹن سے اپ کر دیں اس بٹن کے ساتھ لیپٹ سائٹ پر یہ لیبل دیا ہوا ہے اس لیبل کا نام اپریشن کو ایڈنس لیبل ہے یہ آپ کو اشارہ کرتا ہے کہ جس ٹائم آپ موڈیم والے بٹن کو آن اور آپ کرتے ہیں تو آپ نے بٹن کو پوزیشن کے مطابق باہر کی طرف تھوڑا سا کینچنا ہے جیسا کہ آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں یہ علاوہ یہ یو ایس بی پورٹ ہے اسی کے درو ہم کوئی ڈیٹا کو آر ٹین میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بھی لائگن ہو سکتے ہیں اگر آپ آر ٹین نینزیرو پائپ کے ساتھ لائگن ہونے چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ویڈیو لینک موجود ہے آپ ادھر سے ویڈیو لینک اوپن کر کے لائگن ہونے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اچارو پورٹ ہے جی ای ون جی ای ٹو جی ای تری اور جی ای پور یہ چارو ایترنیٹ پورٹ ہے اسی کے طرح آپ کسی بھی ٹکنالوجی کے لئے میڈیا لے سکتے ہیں جیسا کی ای جی ای ٹو پورٹ ہے لین کیبل کے طرح بھی بیو کے ساتھ کننکٹڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپریشن ہے یہ چل رہا ہے لائٹس کا بلینکنگ سٹارٹ ہے اس کے علاوہ ایک کچھ اس ٹی ایم کے پورٹ ہے اس پر ہم اسی بی مادول لگا کر اس ٹی ایم کی کننکٹیویٹی کر سکتے ہیں اور اس پورٹ پر ہمارا پرون کیبل یعنی ڈی ٹی اپ کیبل لگتا ہے اس کو ہم سکسٹین ای ون کیبل بھی کہہ سکتے ہیں اسی کیبل میں سکسٹین ای ون ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ای ای اس ڈی پروٹیکشن لیبل ہے یہ آپ کو اشارہ کرتا ہے کہ سامان مستقیم بجلی کے لئے حساس ہے یعنی سنسٹیو ہے اس کے علاوہ پرنٹ اس ویڈیو میں اس موڈیو میں اس موڈیم کو اتنے آسانی سے کیوں آن اپ کرتا ہوں کیونکہ ای موڈیم حالی ہے اس پر کوئی لنک نہیں ایدر ویس میں اس دوسرے موڈیم کو مریند منٹ سے پراپر ایکسس کے علاوہ اپ نہیں کر سکتا کیونکہ ای دوسرا موڈیم چل رہا ہے رننگ کنڈیشن میں ہے اچھا پرنٹس اگر سپیس کی بات کی جائے تو آر ٹی این نین زورو پائپ کیبینٹ یا ریک میں ون یو کی سپیس میں بہ آسانی انسٹال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آر ٹی این نین زورو پائپ کی سریل نمبر آپ آر ٹی این کے اوپر والے حصے یا پرنٹ والے حصے سے بہ آسانی نوٹ کر سکتے ہیں اچھا پرنٹس اس طرح کا لیبل بھی آپ لوگوں نے آر ٹی این کے اوپر والے پورشن پر دیکھا ہوگا اس لیبل کا نام ہے کوالیپیکیشن کارڈ لیبل یہ آپ کو اشارہ کرتا ہے کہ اس ایکویپمنٹ کا چیکنگ الڈی ہو چکا ہے اس قسم کا لیبل بھی آپ لوگوں نے شاید آر ٹی این کے اوپر والے حصے پر دیکھا ہوگا اس کا نام ہے پرادکٹ نیم پلیٹ لیبل یہ آپ کو اس پرادکٹ کا نام اور اس کی صانت کو ظاہر کرنے میں مدد دیتا ہے اچھا پرنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے دوڑا قوت علم حاصل پر ہوگا اگر آپ لوگوں کو ایک ویڈیو اچھی لگی ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے آنے والے ویڈیو دیکھتے ہیں ہمارے ایس چینل ٹی کے ٹی ٹی کمیونکیشن کو سبسکرائب کریں تاکہ اور جتنے بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا وہ اس کی نوکلکیشن آپ لوگ کو آسانی سے ملے گا تینکس پار واشنگ ملتے ہیں ایک سوڑی میں اللہ حافظ